یہ ایک الگ قسم کی باتچیت ہے اس طرح کی باتچیت جو بہت ہونی چاہیے لیکن بہت کم ہوتی ہے چناو آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور کون سے مدد رانیتک دل اور سرکار سامنے رکھ رہی ہیں اور کون سے مدد لوگوں کے عام لوگوں کی زندگی کو جو چھوٹا ہے وہ شاید بلکل ایک الگ قسم کے سوال ہیں تو ہم آپ سب سے سننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی سوال ہے ہمارا کہ آپ کا جو آنے والے سرکار سے آپ کیا چاہیں گے آپ لوگ کی زندگی میں کیا سمسیائیں ہیں اور آپ نئے سرکار سے کس طرح کی اپیکشائیں رکھیں گے مجھے لگتا ہے یہ بہت مہتپونڈ سامنے پر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس طرح کا جو باتچیت ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس سے بہتر سامنے نہیں ہو سکتا جس سامنے دیش میں الگ الگ دھنکے مددے چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں میں جاتی ہوں کہ ہمارے بیچ میں چھوٹی بائی جی ہیں جو آئی ہوئی ہیں بہت دور سے اور ان سے اگر ہم باتچیت شروع کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار سمودائے کے لیے جس سمودائے سے آپ جڑی ہوئی ہیں جو کامکاج آپ کر رہی ہیں کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں دوسرے دھنک سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں پردھان منتری نرین موڈی کمبھو میں جا کر پیرد ہوتے ہیں سفائی کرمچاریوں کے اور اس سے مانا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ساری جاتی پرتھا ختم ہو گئی سب دنش ختم ہو گیا آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے چناؤں میں جو ایجنڈے آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا جو حق ہے وہ کیا ہے جسے آپ چاہتی ہیں کہ یہ سرکار اور آنے والی سرکار سنے اور اسے سننا ہی ہو آپ کے مند سے جو دل سے جو آواز اٹھے وہاں بتائیں تو حق کی بات یہ ہے جیسے کینے میں سننے میں یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہے کیا آواز تیک میں جو چیز دیکھو آپ تو باریکے سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میٹنگیں ہو جاتی ہے لوگ اپنی باتیں رکھ دیتے ہیں وہ کاغذ میں لکھ دیتے ہیں تو وہ کاغذ میں چھپی رہ جاتی ہے کیا ابھی تک کسی چیز کا کوئی بھی سوادان نہیں ہوا یوجنا چلتی ہے جیسے ابھی اپن پہلے میٹنگ رکھی تھی اپنے اپریل میں ان کا میلہ ڈھونے والے پریواروں کا جب ہوا تھا سروے تو سروے میں ایسا کوئی نیم نہیں تھا کہ میلہ ڈھوتے ہوئے لوگوں کی جانکاری ہمیں ہو اس کے بعد ہی اپن ان کا پنرواز کریں گے کیا آپ مانتے ہو کہ جو والمکی سمودہ ہے جو میلہ ڈھونے کا کام نہیں کر رہی ہے کس جگہ پر نہیں کر رہی ہے سرکار دیکھا کہ بھی اندیکہ کر رہی ہے کیا بولتے ہیں میلہ ڈھونے کی پرتا تو ختم ہو گئی گھر گھر ہم نے سوچالے بنوا لیے کیا بارہ ہجار میں کیا سوچالے بنے جو کچھ کام آ رہے کہ ہر جگہ پر آپ دیکھو تو کچھے سوچالے پڑے رہتے ہیں اور وہ ہماری والمکی سمودہ ہی صفائی کرتی ہے ریلوی اسٹیسن پر دیکھو جیسے پکیا تو سوچالے ہیں ہماری باتھروم گھر ہیں تو جیسے لوکل ڈیبے میسے جو لوگ اترے تو ان کو آتا جاتا کچھ بھی تو وہ باتھروم میں گئے اور وہ ہی بیٹھ کے سوچالے کر دیا پانی ڈالا نہیں ڈالا ایسے ہی تو وہ بھی میلہ ڈھونے کی کام ہماری سماجی کر رہی ہے تو اس کو تو معنی نہیں رہے جیسے ابھی سرویہ ہوا تھا ایک دو جلے میں پنرواس ہو گیا وہاں کا عدیکاری سائد اچھا تھا تو اس نے لیکے دے دیا تو ان کا بھی پنرواس ہو گیا اور اتنے جلے ابھی باقی کہ ہمارے یہاں میلہ ڈھونے کی پرتا ہے ہی نہیں کیا آپ میں سے کوئی مان سکتا ہے کہ میلہ ڈھونے کی پرتا ختم ہو گئی ہے کیا آپ میں سے اگر کوئی جھمین اسطر پر کوئی کام کرتا ہوگا کوئی ایسا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا باقی بڑے بڑے لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے کیا کہ گھریبی استثیت میں کیا ہے اور چالی چالی سہجار روپے دینے سے کوئی ان کی زندگی نہیں چلے گی جیسے سیفٹی ٹینک میں جو صفی کر کے مر رہے لوگ ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا ان میں سے جیسے سو میں سے دس پرسنٹ کو لاب ہوا تو مولدیا سرکار نے ہم نے تو نوکری دے دی ہم نے تو دس لاکھ روپے دے دیا لوگ مرے کتنے جتنے مرے اتنے کا تو فائدہ نہیں ہوا ہونا تو سب کو چاہیے کیونکہ ان کے بھی انسان مرے تو ہم تو یہ چاہتے سرکار سے کہ یوجنا یوجنا تھا بنا رہے پر تو اس یوجنا پر کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے بگر عمل سے یوجنا کیا دیکھنے سے اچھی لگتی وہ کھانا پڑا اپنے سامنے تو وہ پڑے پڑے سڑ جائے گا اس کو کھائیں گے جب تو انسان کا پیٹ بڑھے گا کہ وہ کھانا اچھے سے اچھا پڑا تو کوئی بات نہیں یہ یوجنا چلا دی ہم نے لڑکی پیدا ہو رہی تو یہ چلا دی لڑکی پیدا ہو رہی تو شروع میں سے دھائی ہجار روپے ڈالے اب لڑکی ایک سال کی ہو گئی کسی کے تین ہو گیا کسی کے چار کا ایک پیسہ بھی نہیں ڈالا آخری روز یوجنا جھاکا رہی ہمارے جو مدے پر کام کرے گا وہ ہی ہماری سرکار ہو گا میں خالد بھائی جو گائے کا گائے پالن کا کام کرتے ہیں میوات میں دیش میں کئی حالات بدلی ہیں ہم پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کا دور اور ہنسہ کا دور دیش میں چل رہا ہے اور پہلو خان رکبر خان ان کے نام اب دیش میں کئی لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ گائے کا ہی کام گائے پالن کا کام کرتے تھے اور انہیں گائے تسکر کے نام پر بہت بری طرح سے مار دیا گیا اور بھیر دوارا کئی بار جب میں میوات جاتا ہوں تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ انیس دسمبر انیس سو سینتالیس میں مہاتمہ گاندھی میوات میں گئے تھے اور ایک گاؤں میں رات رکے تھے اس وقت در کا محول اس وقت بھی تھا وہ بہت بڑی ماترہ میں میو مسلمان میوات کے پاکستان جانے کی تیاری میں تھے تو گاندھی جی نے اس وقت کہا کہ یہ دیش مسلمانوں کا اتنا ہی ہے جتنا ہندووں کا ہے اور سبھی کا برابر کا حق اس پہ ہے اور آپ کو ہی نہیں جائیں اور اس دن سے کہا جاتا ہے کہ سارے میوہ مسلمانوں نے تیہ کیا کہ ہم ہندوستان میں ہی رہیں گے اور ہندوستان سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن آج جو ڈر کا محول ہے اپنے روزی روٹی کے پالن میں اس تیتی میں خالد آپ کیا چاہیں گے اپنی سرکار سے میں سبھی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو سر نے کہا میں میوہ سے لگ وقت پانچ یا چھے کیلے کا جوتا ہوں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور کسان ہوں کیونکہ میرے والد صاحب ابھی بھی جندہ ہے حالانکہ وہ بجرگ ہیں کرسی کا کام میں ہی سمار رہا ہوں آپ میری ویس بہت بہت سا بھی سائد دیکھ رہے ہوں گے میں جس طرح گھر پہ رہتا ہوں اسی ویس بہت سامنے میں میں آپ کے سامنے ہوں تو تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی ہوں لگ بھک دس وی پیاروی تک میں پڑھا ہوں دس وی پاس ہوں پلس ٹو میں نہیں کی ہے میوہات کا جو سلسلہ ہے سبھی لگ بھک چھوٹے کسان ہیں دس بارہ پندرہ کھیلہ کے جو تب بہت کم کسان گاؤں میں ملیں گے چھوٹی چھوٹی جمین ہے تین کیلے چار کیلے پانچ کیلے ہمارا جو اناج کی جو پورتی ہے سالانہ وہ ہم اپنے کھیتوں سے کر لیتے ہیں اسی سے اس کے ساتھ ساتھ کرسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پسو پالک پہ پہ پہنچ جیدہ دھیان دیا آئے صرف گو ہی نہیں بھینس بکریاں مرگیاں گو یہ ہماری اتیادی پسو ہیں فسل کے لیے سرسو گے ہوں جو اور یہ جوار باجرا کپاس چاول یہ مکھے ہماری فسل ہیں ان فسلوں سے جب گہوں ہمارے لیے کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کا جب بھوسہ ہوتا ہے اس کو ہم پسو کے لیے آہر کے طور پہ چہراسن کے طور پہ انہیں یوج کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں گائے کا سوال جو یہ ہے اب سے پہلے ہم نے دیکھا میری بیاری سال کی عمر ہوگی سر میں نے کبھی ایسا بھے کا ماحول میوات کے اندر نہیں دیکھا جو ان پانچ سالوں میں میں نے دیکھا ہے کیونکہ پسو کی کچھ سیما ہوتی ہے پسو پوری سال دودھ نہیں دیتا اور دودھ ہمارے نگت اتفاد ہے اسی کی ویوہ سائے سے ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں سادھی بیائی بھی ہوتی ہیں گھر کا چہولہ بھی پسو سے ہی چلتا ہے کیونکہ اناج ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو بہت کم ماتر ریٹوں میں ہمارے بکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائس نہیں ہے کہ ہم اسے سٹوک کریں اور اچھے ریٹ آئے تب بکیں ہم نے تو ادھر فصل تیار ہو جاتی ہے مارچ اپریل میں اٹھائی اور منڈی میں پہنچائی جو ریٹ ملا وہ رکھ لیا باقی جو ہم گھر پہ رکھتے ہیں وہ صرف اتنا رکھتے ہیں جو ہماری سالانہ پورتی ہو جاتی ہے اور وہی بات گائی کی گائی کا ایک مدہ ایسا بنایا گائی جو ہوتی ہے وہ گرمیوں میں اپریل سے لے کر کے جولائی اگست ستمبر تک اچھا دودھ دیتی ہے اس لئے ہم گائی کو ہر کسان سائد اور بھی جگہ ہوں گے گو پالک میں یہ نہیں مانتا کہ بیوات کے ہم ہی گو پالک ہیں یہ جو گرمیوں میں گائی اچھا دودھ دیتی ہے اور بھین سے کم دودھ دے دیتی ہیں یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم گرمیوں میں اکثر گائی رکھتے ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں آج ہم آپ جا کے دیکھیں گے پریکٹیکل طور پر مشکل سے ہمارے دس گھروں میں ایک گائی ملے گی کیونکہ ڈر کا بھی ایسا ہوا کہ ہم کسی میلے ٹھیلے میں گائی خریدنے کے لیے نہیں گئی صرف ایک جھوٹا افوا ہے اور گائی کے نام پر اکبر کو مارا گیا اکبر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کونوں نے پڑھائے گا پانچ بیٹیاں ہیں جی اس کے کون ان کی سادھی کرائے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لڑکے ہیں لیکن چھوٹے ہیں ان سے پہلے تو لڑکے جوان ہوگی نا ان کا ویوازہ یہی تھا کہ وہ اپنے دودھ دھارو پسو گھر میں رکھا کرتا تھا اس کے پاس تین چار کیلے جمین تھی اس میں اپنے کرسی کرتا تھا اور پسو پالتا تھا دودھ بیگتا تھا دلی میں پچاس پرسنٹ دودھ میواز سے ہی سپلائی ہوتا ہے اگر میواز کے لوگوں نے سٹرائی کر لی کہ ہم اپنے دودھ کو سپلائی نہیں کریں گے تو دلی میں سائے دودھ کی بہت ساری کمیاں آ جائیں گی میواز کے لوگوں کی یہ رائے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے میں ایسے یہاں نہیں آگئے کوئی چرچہ کر کر بھی آئے ہیں کہ میں وہاں کیا بول سکتا ہوں ان لوگوں نے یہ کہا ان لوگوں کی یہ مانگ ہے میواز کے لوگوں کی اور میری بھی یہ رائے ہیں کہ مسلموں کی سرکچہ کے لیے بھی ایک قانون بنا دیا جائے میں شبانہ جی سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ شبانہ جی آپ وکلانگ مددوں پر کام کر رہی ہیں اور کافی سمیے سے سکری ہیں زمین پر آپ دیکھ رہی ہیں ابھی دو تین دن سے پردھان منتری نرین موڈی نے کچھ باتیں کہیں ایک الگ طرح کی ڈیسیبلیٹی کے بارے میں جس کو لے کر کافی آکھروش ہے دیش میں انہوں نے کافی مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ جو اس طرح سے بچے ہوتے ہیں وہ چالیس پچاس سال تک ان کو ضرورت پڑتی ہے اور ان کی ماں کو اگر یہ مدد ملے گی تو کافی فائدہ ہوگا ان کو اچھا لگے گا جس کو لے کر جو ڈیسیبلیٹی پر لوگ کام کر رہے ہیں سنستائیں کام کر رہی ہیں ان کو کافی آپتی ہوئی اور ان کو لگا کہ اس طرح سے مزاک نہیں اڑایا جانا چاہیے ہسی مزاکیا مددہ نہیں ہے اس پر گمبیرتا سے جس طرح سے بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اور خاص طور سے آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ابھی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے دیویانگ کہنے کا کہ آپ وکلانگ نہیں کہیے دیویانگ کہیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہہ کر سب لوگ برابر ہو جائیں گے لیکن جو بنیادی ادھکار ہیں جو بنیادی مانگے ہیں جو ڈیسیبلیٹی موومنٹ کی وکلانگتا والے سمودایاں کی جو مانگے رہی ہیں کہ ہمیں یہ ادھکار ملنا چاہیے ہمیں شکشہ میں جانے کا ادھکار ملنا چاہیے ہمارے لئے جو ریزرویشن ہے وہ ملنا چاہیے جگہ جگہ ریم بننے چاہیے جو سہولیتیں ہیں وہ ملنی چاہیے اور سماج کو سمیدنشیل ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو حق کی مانگ ہے آج کی تاریخ میں وہ کیا ہے جو آپ بہت مجبوطی سے آنے والی سرکار سے چاہتی ہیں کہ وہ سنے سمجھے اور اس پر کام کرے میرا نام شبانہ ہے اور میں وکلانگ اکٹا مل سے ہوں تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی میرے کو جو بیماری ہے وہ ریمیٹویٹ اتھرائٹیسٹ ہے میں نے اپنی لائف میں کافی سٹیگل کرے میں نے اپنی پڑھائی کے کبھی نہیں چھوڑی تو میں آنے والے سرکار سے یہی مانگ کروں گے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو سکشہ پروائیٹ کرے پر تب ہی کرے گی جب ایکسیبیلیٹی ہوگی سگم میں ہوگا اب سگم میں تب بنے گا تب سکول بھی ہوگا اور گلی بھی ہوگی گلی محلے ہی نہیں ہوں گے سگم میں تو بچے جائیں گے کیسے اور بچے نہیں جائیں گے تو وہ پھر گھر پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر لوگوں کو دیویانگ تو ابھی بہت کمی لوگ جانتے گے ہم دیویانگ ہیں ابھی بھی لوگ ہمیں وکلانگ کے ہی نام سے جانتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلانگ جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلانگ ہم خود سے ہوتے ہیں لیکن ہم خود سے نہیں ہوتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کی سوچ بدلنی چاہیے کہ ہم بھی ایک انسان ہیں ہمیں بھی کچھ حق ہے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے کسی کے مہتاج نہیں رہنا ہے لوگ ہمیں سمجھیں نہیں ہیں ابھی بھی کہیں بھی جاؤ تو لوگ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وکلانگ ہے ان کو کیا کام کرنا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی سممان دو ہمیں بھی اگر سارا دوگے کچھ سممان کروگے تب ہی تو ہم آگے بڑھیں گے اور سماج میں ایکوال ہونا ضروری ہے جیسے سب لوگ ہیں ویسی ہم بھی ہیں اور خاص کر کے میں ایک لڑکی ہوں لڑکی کے لئے تو اور ہونا چاہیے ہمائے بہت دور سے دو بہنیں آئیں ہیں جو سہریہ جنجاتی کے ہیں بارہ زلے کے ہیں میں دیش بھر میں بھوک کے سمان میں سپریم کورٹ کے ساتھ میں نے کام جب کیا تو سب سے زیادہ بھوک کی مرتیوں اگر کہیں میں نے دیکھی تو سہریہ جنجاتی کے لوگوں کے بیچ میں بارہ میں تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ کوشلیا بھین ہیں بھگوان دیوی ہیں آپ میں سے ایک شروع کریں آپ اپنی بات رکھنا چاہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں سرکار سے میں سہریہ سمودائی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں میں بھی ایک سہریہ ہوں جیسے مالو سہریہ پہلے جنگل میں نیواز کرتے تھے اور جنگل پر نیرور رہتے تھے جیسے مالو جنگل میں سے ان کو تیندو ملتے تھے گوند ملتی ہے کچھ پل پروٹ بھی ملتے ہیں مووے ملتے ہیں اچار ملتے ہیں ان پر نیرور رہتے تھے اور آج کی سمیے میں یہ ہے کہ جیسے مالو سنگل پر سو سائٹی سنسطہ ہے اور وہ ساتھ میں جاگرت مہیلا سنگٹہ نے جیسے یہ ان میں جھوڑنے لگے اور ان میں جھوڑ کے ان سے کچھ سیکھنے لگے تو سیکھنے کے بعد میں جیسے دیرے دیرے کچھ کھیتی بھی کرنے لگے تھوڑی تھوڑی کھیتی کرنے لگے لیکن سرکار کیا ہے کہ یہ جو کھیتی کر رہے ہیں تو نہ تو ان کے پاس ان کے پٹے ہوتے ہیں نہ ان کا کچھ پروپ رہتا ہے ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو مطلب گاؤں کے جو دبنگ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ شہریہوں کی جو جمین ہوتی ہے تو اس جمین کو کم بھاؤں میں کم دام میں خرید لیتے ہیں ان کو بہلا کے کیسے بھی کر کے ہیں خرید کے اور دوسری شہریہ جو صدس ہیں ان کو پیسے دیکھیں اور ان کے نام پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں ان کے نام پہ کر لیتے ہیں اس جمین کو اور ان کی جمین کو ان سے چھوڑا کر ان کے قبضے میں کر لیتے ہیں تو ہمارا کہنات یہ ہے کہ جیسے کسنگن اور ساوا دو تیشل ہیں ان میں کم سے کم 33% شہریہ نواز کرتے ہیں بارہ جلہ سمدائب میں تو ہمارے شہریہوں کی چھ ساتھ مددیں وہ مددیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چناؤں گوشن پتر ہوتا ہے اس میں شہریہوں کی ایک بھی مددیں نہیں لکھے جاتے ہیں تو میرا کہنا یہ کہ شہریہوں کی جتنے بھی مددیں نکلتے ہیں وہ ہر چناؤں گوشن پتر میں آنا چاہیے کہ ان سے سرکار کو پتا چلے کہ بھی شہریہوں کی یہ سمجھ جائے تو مطلب ان پہ کام کرے جیسے مان لو راسن کا مددہ ہے نریگا کا مددہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں مائلہ ہنسا کا مددہ ہے اور بیدوہ پینسن کا مددہ ہے پانی کا مددہ ہے ایسے سواستے کا مددہ ہے ایسے چھے ساتھ مددے ہوتے ہیں تو میں ان مددوں کی بارے میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو جیسے مان لو ابھی نریگا کا کام ہے تو ہم شہریہوں کو نریگا میں روزگار تو ملتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں بیچ بیچ میں نریگا روزگار بند ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارا بکتان ہوتا ہے سو روپے سے اسی روپے کا ایک ساتھ ایسے کا تو اس میں ہمارا گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے اسی روپے سو روپے سے ایک ٹائم کی سب جب نہیں خرید پاتے ہیں جس میں گھر میں پانچ ساتھ ایسے ہوتے ہیں کسی کی گھر میں چھ ساتھ ایسے ہوتے ہیں وہ اسی روپے سو روپے میں کیسے ان کا پیٹ فالن کرے گا تو ہمیں سرکار سے یہ مانگ ایک مانگتی ہے رکھتے ہیں کہ جیسے سرکار ہمیں ایک سو بران میں روپے دیتی ہے ایک دن کے ہیں تو وہ ہمیں پورا ملنا چاہیے ایک تو اور جیسے پانی کی بھی سمجھے ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں تو ادھر کیا پانی کی سمجھے ہوتی ہے وہاں پہ ایک ایک دو دو نل ہوتے ہیں گاؤں میں ایک ایک دو دو نل کا اس ٹائم پہ بھی پانی کی بہت سمجھے چل رہی ہیں ابھی تو کونسلیوں نے تو کچھ باتیں بتائی دیں جو چھوٹ گئی وہ میں بتانا چاہتی ہوں جیسے سرکار دوارا جو چل رہی ہے نا اپنی من رہے گا اس میں نیتم کام نہیں ملتا مجدوری نہیں ملتی ہے جیسے گیپ لگا لگا کے کام ملتا ہے تو اس سے گجارن نہیں چلتا اور مشٹول جو چلتی ہے اس میں دیتے ہیں اسی روپے کبھی تو نبے ملتے ہیں لاشٹ سو روپے ملتے ہیں بس تو ایسے لوگوں کا کام نہیں چلتا ہے اور یہ کسنگنج اور سانباد میں دونوں مطلب اتنی مجبوری ہے گریبی بھوت حالت پچڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ پلانوں پہ چل جاتے ہیں کام نہیں ملے گاؤں میں تو کیا کرے پچھلے جاتے ہیں مجدوری کرنے جیسے کھائیں جیپور کھائیں دلی کھائیں کھائیں الگ الگ مطلب ان کی چھوٹی ہے جہاں روزگار ملتا ہے جہاں چلے جاتے ہیں اور کیا کرے گاؤں میں کچھ روزگار ہی نہیں ہے تو لوگ بھاگ نکل جاتے ہیں گاؤں سے اور جیسے گرمیوں کے دنن میں گرمی جو اپنے مئی جون کے مئینے میں اتنی پریشانی آتی ہے یہ پانی کی پیجل کی تو کوئی گرمی میں مطلب جو ٹوب بیل ہوتے ہیں ہٹ پمپ ہوتے ہیں تو ان کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ گاؤں کے لوگ جاتے ہیں کہیں تو ندین آلے کا پانی پیتے ہیں اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہم ٹنک بھیجبا دیں گے پانی کا تو مان مان مطلب ایک دو بھیجباتے ہیں تو پورے گاؤں میں تھوڑی سے اپلائی ہوتی ہے ان کی پارٹ تھوڑی پرتی ہے اس لئے مطلب جو بھی سرکار کی وجناہ تو پورتی نہیں ہو رہی اور یہ آباس ہے یہ پردان منطری کہتی ہے مہدی جی تو اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا نامات ہو رہا بلکل نامات جیسے کوئی ہے گریب جنم سرے رہا اس کو ابھی بھی جوپڑی میں رہا ہے وہ اس کے آباس نہیں یہاں اور آپ نہیں مانے تو میں خود چل کے بتا ہوں آپ کا جو آپ خود جا کے دیکھو ہمارے بیچ قویتہ ہیں جو خبر لہریہ سے جڑی ہوئی ہے خبر لہریہ بلکل ایک الگ دھنگ کا اخبار ہے جس نے اتنے لمبی یاترہ کی ہے بلکل جب شروع ہوا تب سے لے کا راز تک اس کو ہم سب دیکھتے رہے ہیں جہاں پر گاؤں کی مہلائیں الگ دھنگ سے ریپورٹنگ کر رہی ہیں اپنے مددوں کو سامنے رکھ رہی ہیں اپنے دھنگ سے جو صحیح مددے ہونے چاہیے پترکارتا کے ان کا ایجنڈا سیٹ کر رہی ہیں جس طرح کے مددوں کی یہاں پر سیرنگ ہو رہی ہے سائد وہ میڈیا سے بھی کئی بار گائب ہو جاتے ہیں میں ایسے مددے میں نہیں بہت کم دیکھتے ہوں یا نہیں کہوں کی نہیں دیکھتے ہوں میں جس چھتر سے آئی ہوں یوپی کے بندیل خند میں میں نے بہت ریپورٹنگ کی ہے سترہ سال کے انبھوں سے جو میں یہاں پر تھوڑا پرسطوط کر رہی ہوں اور جو میں نے ان پانچ سالوں میں ساڑھے چار سال میں جس طرح کا میں نے بدلاؤ دیکھا ہے وہ میں تھوڑی سے رکھنا چاہوں گی ہر مددے کی میں لمبی شیرنگ نہیں کروں گی کی سوچھ بھارت کی بات کی گئی ہے اور یہ پورے دیش میں کی بھارت کو ہم سوچھ کریں گے آئی اسمان بھارت کی بات کی گئی ہے گئے سلینڈر ماتے گئے ہیں اجولی اوجنا کی بات ہوئی ہے جب بھی اجولی اوجنا کی بات ہوتی ہے چونکہ میں قورت ہوں دلیت جاتی سے ہوں اور جمینی اس طرح پر میرے سب سے بڑی مانگ ہے کہ کبھی بھی مہیلائیں ان کے ایجنڈے میں کہاں ہیں اگر سوچھ بھارت کی بات کی گئی ہے تو مہیلائوں کے نام سے اجت گھر بنائے گئے ہیں جو سوچالے ہیں تو کیا مہیلائوں کے نام سے آپ اجت گھر لکھوا دینے سے کیا وہ ایک مدہ بن جاتا ہے جہاں تک بات کی گئی ہے جو گئے سلینڈر ماتے گئے ہیں اس میں سے اور جو کنیکشن اب یہ ہو رہا ہے کہ مہیلائوں کے نام سے گھروں میں کنیکشن ہوں گے اب ان کنیکشن میں ہم تنواری بلاک میں گئے اور ہم ایسی کچھ گھروں میں بات کیے جہاں پر میٹر لگا دیئے گئے ہیں لیکن ابھی بزلی کی سپلائی نہیں ہوئی ہے ویسے ہمارے پردھان منتری جنہیں بولا ہے کہ بھارت کے ہر گاؤں میں بزلی پہنچ گئی ہے اور ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر ابھی کھمبے بھی نہیں گڑے ہیں کنیکشن کی بات بہت دور کی ہے محلاؤں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں جو سلینڈر مانٹے گئے ہیں اور جو فوٹو کھچائی گئی ہے اور جو آن لائن کیا گیا ہمارے پاس سلینڈر بھرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کہیں تو بس یہ کہ جو یوجنائیں اتنی بڑی بڑی جس طرح سے اس کا نام ہے بہت سارے جو میڈیا بھی کہاں آتھ ہیں ان کے پرچار پرچار میں دکھانے کے لیے تو ان سب چیزوں میں محلاؤں کا رول کہاں پر ہے محلاؤں کے لیے کیا کر رہے ہیں سروات میں جب سرکار سطح میں آئی تھی تو کچھ مددوں پر انہوں نے محلہ سرچھا کے بارے بات کی تھی خاص کر کے انہوں نے انٹی رومیو اسکواڈ چلائے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے تحت محلاؤں کی سرچھا کریں گے اور بیچ میں اس کا اتنا برا حال ہوا کہ اس کا اقدم الٹا کارواہی ہوئے جو جوڑے جاتے ہیں جو بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ نے ان کو پکڑ کر اتنی بری طرح سے پرتاریت کیا تو اس طرح کی سمجھ سے آئی تھی اور اس کے بعد میں وہ ٹیم کا بھی پتہ نہیں چلا موجودہ جو ابھی کی استھیتی ہے بندیل کھنڈ میں اتنے ریپ کے کیس بڑھے ہیں چھے سال کی بچی تین سال کی بچی ساٹھ سال کی محلاؤں مطلب وہاں دوسرے تیسرے دن میں ایسا کوئی دن نہیں ہوتا ہوگا جب ریپ کی کیس نہیں ہوئے ہوں گے اور باقی دہے جھتیا اب ہرڑ جیسے کیس گھر میں جو اتپیڑن ہوتا ہے تھانے میں اگر محلہ یا فائی آر درجکر آنے کیلئے گئی ہیں تھانے کے اندر میں عورتوں کے ساتھ میں پولیس والوں نے ریپ کیا تو محلاؤں کی سرچھا کے نام پر کیا کر رہی ہے یہ کبھی بھی سرکار کے ایجنڈے میں نہیں ہوتا بس میری یہ مانگ ہے سرکار سے جس طرح سے کسانوں کی کرج ماپی کی بات ہوتی تو آپ کیوں کسانوں کو کرج دیں گے کیوں آپ ماپ کریں گے ہم کیوں سرکار کوئی ایسا ایجنڈہ نہیں بناتی ہے کیوں نہ ان کو کرج دینا پڑے نہ کرج ماپ کرنا جو کرسی کا جو چھیتر ہے جو پادل کا چھیتر ہے بیج ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو نہیں ساعت ان کو اسے مدد ملے گی بے گھر جو دلی میں جو بے گھر ساتھی ہیں ان کی طرف سے ترنم آئی ہیں اور گفران تو میں چاہوں گا دونوں تھوڑی تھوڑی بات رکھیں بے گھر لوگ کے طرف سے سرکار کی کیا پیکشائے ہیں بے گھر ساتھیوں کی سنکھیا تقریبا ڈیڑھ لاک ناغرکتہ کی پہشان کی بات کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا اگر کوئی ایک ویکتی آتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ناغرکتہ کی پہشان ہم اس جگہ پہ دس سال بیس سال پچیس سال سے رہ رہے ہیں ہم ایس ڈی ایم آفیس یا ایم ایل ای آفیس کسی بھی جگہ جا رہے ہیں پہشان پتر کارڈ بنانے کو لے کر یا ادھار کارڈ بنانے کے لیے تو وہ لوگ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں تک کہ ہم ہندوستان کے ناغرک ہے دلی اور ہندوستان کو سجانے اور سوارنے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے پر ہمیں جو ادھکار ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا تو ابھی سب سے جو دکت آ رہی ہے کہ ان سبھی ساتھیوں کو ناغرکتہ کی پہشان ملے عزت سممان ملے اور ادھکار ملے آنے والے سرکار ہم یہ چاہیں کہ ہندوستان کے اندر روزانہ نفرتوں کی زہر پھیلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کبھی ہندو کبھی مسلم مندر مسجدوں کے نام پہ دنگے کرائی جا رہے ہیں تو ہم یہ شارہیں آنے والے سرکار سے کہ سبھی ہندو مسلم جو بھی ہیں ہندوستان کے اندر سبھی انسان ہے اور انسانیت کا ایک فرض بنتا کہ ہم سبھی کو عزت سممان پیار محبت سے رہنا شاہیے ایک دوسرے کی ہلف مدد کرنی شاہیے تائنگ کیو میں نام ترنم ہے میں جام مجید لین بسیرے سے ہوں میں دس سال ہو گئے مجھے لین بسیرے کے اندر رہتے رہتے تو پہلے میں پاوروز کے جگیوں میں رہتی تھی تو وہاں سے توڑ کر ہمیں بے گھر کر دیا ہمارے کو جگہ بھی نہیں دیا سرکار ہمارے کو رہنے کے لین بسیرہ بنائے چلیے میں مانتی ہوں اس ہونا چاہیے اور دوسری بات کیا بولتے ہیں جیسے ہمارے کے لئے ٹریننگ بھی ہونا چاہیے بچوں کے لئے بچوں کے لئے کریچ ہونا چاہیے ہم لوگ رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں لوگ بات بلتے کہ تمہارے بچے جیسے ہماری بورٹر ایڈی کارڈ ہے نا ہماری نہیں سب کی جتنے بھی ہیں ہمارے جمع مسجد ایریا میں کچھ لوگوں کا بنا ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں بنا ہمارے لین بسے رہے جگہ جگہ پہ توڑے جا رہے تو کیوں توڑے جا رہے لین بسے رہے کیوں پبلک نہیں گریب انسان نہیں ہے گریب کو ایسے دیکھ کر گی اگنور کر لیتے ہیں بڑے لوگ کہ ارے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہٹو بدن سے ہٹو بدھ آرہی ہے کیوں گریب ہی انسان ہوتا گریب ہی انسان ہوتا امیری ایک انسان ہوتا بلکل دل تک پہنچنے والی اور ایک چیز اور میرا کہنا ہے جیسے سرکار نے ہمارے کو لین بسیرہ دیا سرکار کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے لین بسیرے میں کب تک ہم رہیں گ سرکار ہمارے کو جندگی لین بسیرہ دے گی ہم چاہتے ہیں جو پیسہ لین بسیرے میں کھرچا کرے وہ پیسہ کسی گریب کو گھر بنا کے دے دیا جائے تو اس میں کتنی سکون ہوگی گریب ہوگی اور اب ہمارے بیچ میں میتھو جی ہیں جو میرے خیال سے بہت لمبے سمیہ جو کی بستیوں میں کام کر رہی ہیں اور جہاں انہوں نے بات چھوڑی ترنم جی نے بار 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 ان کا باچیت میں بھی ذکر آرہا تھا کہ کس طرح سے جھگیاں توڑی جاتی ہیں اور جھگیاں توڑنے کے بعد جو لوگ بے گھر ہوتے ان کے بارے میں کوئی سنوائی نہیں کہیں کوئی پوچھ نہیں تو آپ بتائیں کی کس طرح سے حق کی بات ہے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھوشنا پتر خود ہی بنا لیتے ہم لوگ جیسا آدمی کو آکے ہم لوگ کو نہیں پوچھتے جو کیا ضرورت ہے جمین وں اپنے پریگننسی کے دوران پوری پریگننسی کے دوران جو نائن من تک ایک کلومیٹر دور سے پانی اٹھا اٹھا کے لائی تھی اور اس ٹائم پانی نہیں آتا تھا اور وہ بھی پانی کیسے لاتی تھی ہمارے پیچھے ریلنگ ہوا کرتا تھا لوہے سیڑھی لگا کیونکہ گھوم کے جائیں گے تو دو کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے ریلنگ پار کر کے پریگننس کے پوری پریگننسی کے دوران ہم نہیں بہت لوگ ایسے کرتے تھے کیونکہ گھوم کے جانا بہت مشکل تھا ویسے دو ریلنگ پار کر پیچھے سے پانی لاک چالاتے تھے پھر ہم نے سکایت ڈالا پھر آٹی ڈالا اس کے بعد جا پمپ لگا پانی تو آ رہا ہے لیکن راستے کا حالت ٹھیک نہیں ہمارے راستے راستے ابھی بھی ٹھیک سے دھنگ سے نہیں ملتا ہے ایک تو ستر سال کی میری ماں بزر کے اس کو اٹھا کے لے کے جاتی راست دکان میں ہر دن راست نہیں کھلتا ہمارے سرکار کوئی بھی آئے ان سے مانگ ہے جو مہینے کا پورا دین 300 دین راست راست کے دکان کھلے جیسے ہم لوگ 50 60 روپیہ خرچ کر کے جگی برستی کا لوگ جو 50 60 روپیہ خرچ کر کے دور اور بڑھ دی انسان بھی جاتے ہیں تو راسن 3 4 دین جانے کا بعد مجھے راسن مل پاتا ہے اور وہ بھی راسن پورا نہیں مل تا ہے ہمیں آگے پوچھے جو آپ کو ضرورت کیا ہے اپنے آپ ہی گھوشنا پتر میں بنا لیتے جو بھی ہم بیٹھے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ بہت سارے بات چیت چناؤ کے سندر میں گھوشنا کے سمبند میں بات چیت سنی لیکن جتنی گہرائی میں آپ لوگوں نے بات رکھی مجھے نہیں رکھتا کہ آڈیونس میں کسی نے سنا ہوگا کب ہمارے نیتا آپ کی بات سنیں گے اس کا انتظار ہے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی چاہے گاؤ میں ہو چاہے سہر میں ہو لوگ سبھی بات کرتے ہیں بات کے ساتھ 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 بیلا امبانی بات کرتا ہے اور جو جگی بستی میں رہتا وہ بھی انسان وہ بات کا بٹن دباتا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم کوئی بھی نیتا آئے ہم لوگ کی بات سنے بستی میں لوگ کیسے اپنا بسر کرتے ہیں اور کیس طریقہ جیون بیتت کرتے ان کو سمیہ سے راشن ملے سمیہ سے ان کو شکش ملے اور جہاں بھی وہ رہتے ان کا وکاس مجھے لگتا کہ یہ جو آج کی بات چیت تھی حق کی بات جو آ رہی تھی بات آ رہی تھی کہ چناؤ کے مددے پورا بھارت یہاں پر موجود ہے جو منج پر آپ لوگوں نے بات رکھی اور خاص طور سے نفرت کے دور میں جو حق کی بات ہے وہ بولنا کتنا ضروری ہے یہ آپ لوگ کی بات سے بہار آیا یہاں کوئی دھرم نہیں جب ہم راشن کی بات کر رہے تب دھرم کا بیبھید نہیں ہے جب ہم بات کر رہے کہ شکشہ کی بات ہونی چاہیے تب دھرم بیبھید نہیں ہے جب ہم disability کی بات رہے تب دھرم بیبھید نہیں جھگی کی بات رہے رہن بسیرہ کی بات کر رہے ہم کہ نہیں سوچ رہے کہ نفرت ہمارے سماج میں بوئی جا رہی ہے اور خاص ہمیں اپنے ایجنڈا سیٹ کرنا کہ یہ ہے جو بھارت مانگتا ہے یہ ہے جو انڈیا کی ڈیمانڈ ہے یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے یہ ہمارا گھوشن بطر ہے جہاں پر کسی بھی میو کو گائے کے لیے ڈرنا نہ پڑے جہاں پر کسی کو یہ سوال نہ پوچھ کر رہا ہے وہاں کسی کو یہ پوچھنا نہ پڑے کی مینیفیسٹو کیوں مینیفیسٹو کر رہا ہے کیونکہ یہ سسٹم کی دین ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ جو پورا کارٹرم ہے میری بہت دل سے اچھا تھی میں نے ہر سے بھی کہا کاش جو ہمارا پولٹیکل کلاس ہے تمام رنگوں میں رنگا اس کے پاس اتنا دھیرے ہوتا کہ وہ سنتا کہ اس کے گھوشنا پتر میں کیا ہونا چاہیے یہاں بہت اچھی بات لوگوں نے رکھی ہماری بات سنو تو سہی یہ مددے ہونے چاہیے اور یہ مددے ہم سٹ کریں گے کیونکہ ووٹ سب کا ہے برابر ادھکار سب کا ہے اور برابری کی جو بات ہے سممان کی بات گریمہ کی بات ہے یہ uncompromised ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں اور ہمارا سمیدھان ہم سب کو برابری کا حق دیتا ہے جہاں سب ساتھ بیٹھ کر ہم تیہ کریں کہ بھارت کا ایجنڈا کیا ہوگا ہمارے حق کی بات تب ہم مجبور کر آئیں گے سننے کے لئے اور ہم سے ہمارا ووٹ مانگنے کے لئے مجھے لگتا یہی جیت ہے ہماری